ہائی فرنس میں پرندر خاری فرنس آج کی ہماری یہ میں کافی زبردست ویڈیو ریکویسٹ کی ہے جو مجھ سے پچھلے ایک دن میں کم سے کم چار یا پانچ لوگ کر چکے ہیں یہاں زنگتائی چائنہ میں ہو رہے ایشین کانٹیننٹل چیمپنشپ میں ففت راؤنڈ میں کافی عظیب میچ دیکھنے کا ملہ جہاں مقابلہ تھا ایرانین گرینڈ ماسٹر علی ریزا فیروزا اور بھارتی گرینڈ ماسٹر مرلی کارتیکین کے بیچ میں اور یہاں یہ مقابلہ میں عظیب و گریب کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں نائنٹھ موو میں مرلی کارتیکین نے اپنی کوئن سیکریفائس کر دی تھی اور اس کوئن سیکریفائس کا ایکسپینیشن میری لیے دینا اتنا آسان نہیں ہے میں نے کافی سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر مرلی نے نائنٹھ موو میں اپنی کوئن سیکریفائس کیوں کی لیکن سمجھ میں مجھے زیادہ کچھ خاص آیا نہیں وہا فرنس ویسے اس گیم کے دوران علی ریزا کی ریٹنگ تھی 2682 وہیں مرلی کارتیکین کی ریٹنگ 2593 تھی لگ بگ نبھے ایلو ریٹنگ پوائنٹس کا فرق ہے ان دونوں کھلی آڈیو کے بیچ میں تو آئیے فرنس سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی علی ریزا فروزا نے ڈی فور کے ساتھ تو نائٹ ایف تری یہاں مرلی نے کیا سی فور دن جی سکس کنگس انڈین ڈیفنس کی طرف یہ گیم ٹرانسپوز ہوتی ہوئی نائٹ سی تری تو بشپ جی سیون دن ای فور ڈی سکس دن ایچ تری اور اس کے بعد یہاں بلیک نے کیسل کیا بشپ ای تری تو سی فائل اور یہاں اب وائٹ کیا کرے وہ یہاں پون ایکشنز کرے لیکن مین لائن یہ کہتی ہے کہ یہاں وائٹ کو اپنے اس ڈیپ آن کو آگے پوش کر دیا چاہیے لیکن یہاں وائٹ نے کیا نائٹ ایف تری پہلے اپنے نائٹ اوڈولپ کیا اوکے دن کوئن اے فائیو تو جس طرح کی گیم آگے بڑی تھی فرنس یہاں وائٹ کو ضرور اپنی کوئن کو ڈی ٹو سکوائر پر لے جانا چاہیے تھا لیکن یہاں وائٹ نے کیا نائٹ ڈی ٹو اور یہاں اس پوائنٹ پر گیم میں کوئی بہت زیادہ بڑی کمی نہیں ہے نہیں مجھے کوئی ویکنس نظر آئی یہاں مرلی نے کیا سی ٹیکس ڈی ٹور اور وائٹ کو یہاں اس پوائنٹ پر بھی بیشپ ٹیکس ڈی ٹور کر لینا چاہیے تھا کیونکہ جس طرح سے یہ گیم آگے بڑی تھی یہی موو یہاں بیسٹ تھا لیکن یہاں وائٹ نے کیا نائٹ بی ٹری اور کوئن پر اٹیک بنایا اور مرلی کارتی کے ان کو موقع دیا اپنی کوئن سیکریفائس کرنے کا یہاں اگر کوئی بھی کھلاڑی ہوتا تو وہ ضرور اپنی کوئن کو واپس سی سیون سکوائر پر یا پھر ای فائل سکوائر پر لے آتا لیکن یہاں مرلی نے کیا کوئن ٹیکس ڈی ٹری چیک اور یہ کیا موو انہوں نے آخر یہاں چلا ہے اپنی کوئن سیکریفائس اور وہ بھی نائٹ کے لیے بی ٹیکس سی تھری دین ڈی ٹیکس سی تھری اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو بلیک کو کوئن کے بدلے میں ایک نائٹ اور ایک بیشپ ملا ہے ٹھیک ہے ایک پان بھی ہے لیکن کیا وہ یہاں ایک اور پان زیت سکتا ہے تھوڑا مشکل ہے کیونکہ وائٹ اگر یہاں کرتا ہے ایف ٹیکس سی تھری تو اس کے بعد نائٹ ٹیکس سی فور بلیک پہلے کرے گا تو رکھ سی ون اوکے یہاں اس سی تھری پان پر ڈی فینس تو بیشپ ایف سکس تاکی بلیک یہاں اپنے اس بیشپ سے ایک چیک دے سکے دین کوئن ایف تھری اوکے دین بیشپ ایچ فور چیک اور اب یہ کنگ کہا جائے اگر وائٹ اپنے کنگ کو موگ کرے سپوز ای تھری سکوئر پر تو اس کے بعد نائٹ جی تھری چیک اور یہاں کنگ اور رکھ پر فوق ہوگی اور اگر یہاں اس پوزیشن سے وائٹ اپنے کنگ کو موگ کرے ڈی ون سکوئر پر تو اس کے بعد نائٹ ایف ٹو چیک اور یہاں کنگ اور رکھ پر فوق ہوگی تو ان سبھی سیچوئیشن میں یہاں وائٹ کو اپنا رکھ تو گوا نہ ہی ہوگا تو ٹھیک کمپریشنیشن ہے یہاں بلیک کے پاس اس کوئن سیکریفائس کا لیکن کیا مورلی نے اتنی لمبی کلکولیشن کی ہوں گی کھر شاید کی بھی ہو کیونکہ یہاں وائٹ نے کیا ایف تھری تاکہ بلیک کا ای نائٹ اس ایف فور پون پر آہی نہ سکی نائٹ ایچ فائیو تو کوئن سی وان پیشپ ایچ سکس جی فور نائٹ پر اٹیک تو یہ نائٹ کہاں جائے جی تھری سکوئر نہیں مورلی نے اپنے نائٹ کو ایف فور سکوئر پر پلیس کیا تو کنگ ڈی ون اور فرنڈز یہاں بلیک کے پاس ایک ٹیکٹیکل اپورچنیٹی ہے وہ یہاں کر سکتا ہے نائٹ ڈی تھری اور کوئن پر اٹیک بنا سکتا ہے اور وائٹ یہاں نائٹ کو بلکل بھی نہیں لے سکتا سپوز اگر وائٹ یہاں کرے بیشپ ٹیکس ڈی تھری تو اس کے بعد سمپل ای ٹو چیک اور یہاں وائٹ کو بھی اپنے کوئن گوانی ہوگیا مینس بلیک یہاں کلیر ایڈوانٹیج میں ہوگا بیشپ ٹیکس ای ٹو بیشپ ٹیکس ای وان کنگ ٹیکس ای وان اور نو ڈاوٹ وائٹ یہاں پوزیشنل لاؤس میں تو ہوگا ہی یہاں بلیک نے کیا تھا نائٹ ایف سکس تو کنگ سی ٹو نائٹ سی سکس ایچ فور بیشپ ایف فور تاکہ یہ بلیک کا بیشپ یہاں اس جی پون کے آگے پوش ہونے کے بعد کہیں ٹرپ نہ ہو جائے تو کوئن ڈی وان نائٹ ای فائیو اور فرینڈز یہاں وائٹ اپنے اس ایچ پون کو چاہے تو آگے بڑھ سکتا ہے لیکن فلحال یہاں علی ریزہ نے کیا نائٹ سی وان تو بیشپ ڈی سیون دین ای فور تاکہ یہ بلیک کا بیشپ یہاں ایک چیک دے کر وائٹ کی کوئن کو نہ لے لیں تو روک ایٹ ا گوز تو سی ایٹ نائٹ ای ٹو پرینڈز یہاں اگر وائٹ اپنے اس نائٹ کو دی ثری سکوئر پر لے آتا تو زیادہ بیٹر ہوتا یہاں فلحال وائٹ کا اس نائٹ کا ٹیک بیشپ پر ہے تو بیشپ ایچ سکوئر پر دین جی فائیو بیشپ کو بھٹانا ہی ہوگا تو بیشپ جی سیون سکوئر پر دین بیشپ ایچ تری ایسے اگر یہاں وائٹ کو اس نائٹ پر ہی آٹیک بنانا تھا تو وائٹ یہاں اپنے اس نائٹ کو دی فور سکوئر پر لے جا کر بھی بنا سکتا تھا تو نائٹ ٹیکس ایف تھری یہاں پہلے بلیک نے کیا تو کوئن ڈی تھری دین نائٹ ای فائیو اگین اسی کوئن پر آٹیک تو کوئن ٹیکس ای تھری اور یہاں بلیک نے وائٹ کے دو پانچ جیت لی ہے اور وائٹ یہاں اپنی کوئن کو کیا واپس دی تھری سکوئر پر لے کر آئے لیکن علی ریزہ نے یہاں کیا کوئن ایف ٹو اور یہ کوئن ایف ٹو مووو ہوکے دین رکھ سی فائیو تو رکھ ایٹ ایچ گوز ٹو بی ون بیشپ سی سکس اپنے بی سیون پانچ پر دیفنس تو بیشپ جی ٹو دین ایف فائیو تو وائٹ نے یہاں انپسانٹ مووو کیا جی ٹیکس ایف سکس بیشپ ٹیکس ایف سکس اور اب بلیک کی تھرٹ ہے ایک ڈسکورڈ چیک وائٹ کی کوئن پر لگانے کی تو وائٹ کو یہاں ضرور اپنی کوئن کو اس ایف فائیل سے ہٹا لینا چاہیے تھا لیکن وائٹ نے یہاں کیا رکھ ایف ون اور اس کے بعد یہاں مرلی کو موقع ملا بیشپ ٹیکس سی تھری کرنے کا اور وائٹ کا ایکسٹرا پانچ جیتنے کا تو اب وائٹ یہاں کیا کرے کیونکہ یہاں بلیک کا ٹیکس سب سے پہلے اس کی کوئن پر ہی ہے تو وائٹ اگر اپنی کوئن کو بچے سبوز جی تھری سکوئر پر تو یہ گیم کس طرح سے آگے بڑھتی ہے بلیک یہاں پہلے کرے گا نائٹ ڈی فور چیک تو نائٹ ٹیکس دی فور بیشپ ٹیکس دی فور اور پھر یہاں ابھی بلیک کی تھرٹ ہوگی ایک ڈسکورڈ چیک دینے کی تو وائٹ یہاں پہلے کرے گا روک ٹیکس ایف ایٹ چیک دین کنگ ٹیکس ایف ایٹ تو روک ایف اون چیک تو کنگ جی سیون سکوئر پر پھر یہ گیم مجھے وائٹ کی فور میں ہی زیادہ نظر آتی ہے لیکن یہاں ایرانین گلینڈ ماستر نے کیا کوئن ٹیکس سی ون اور انہوں نے یہاں بلیک کے روک کو لیا تو نائٹ ٹیکس سی فائیب دین روک ٹیکس ایف ایٹ چیک کینگ ٹیکس ایف ایٹ اور اس کے بعد یہاں وائٹ نے اس بیشپ کو لیا کیونکہ اس بیشپ کا ٹیک فلحال روک پر بھی ہے تو کینگ ٹیکس سی تھی نائٹ ای فائیب تو اے فائیب اور اب بلیک چاہے تو سٹریٹ فورڈ یہاں بیشپ ٹیکس ای فور کر سکتا تھا اب اس ای فور پونٹ کو اپنے بیشپ سے لے سکتا تھا لیکن یہاں بلیک نے اس ای فور پونٹ کو تو لیا لیکن اپنے نائٹ سرے نائٹ ٹی سی فور چیک بیشپ ٹی سی فور بیشپ ٹی سی فور نائٹ دی فور تو بیشپ دی فائیو تاکہ یہاں وائٹ کا ہے نائٹ کسی بھی ترہی کھی کوئی چیک نہ دے پائے تو نائٹ بی فائیو then ای سکس نائٹ پر اٹیک تو نائٹ سی سی سکوار پر بیشپ کو ہٹانا ہوگا تو بیشپ سی سکس روک ایف وون چیک تو کنگ جی سکوار پر then نائٹ ایسکس چیک تو کنگ ایسکس سکوار پر then روک ایف ایٹ اور اب یہاں وائٹ کیا پلین کر رہا ہے اپنے روک کو ایف ایٹ سکوار پر لے جا کر تو پتہ نہیں بلیک نے یہاں کیا کنگ ایف فائیو تو روک ایٹ ایسکس پر اٹیک تو ایسکس روک ایسکس کنگ ٹی ایسکس روک ایسکس ایچ پر چیک تو کنگ جی فور سکوار پر then نائٹ دی فور تو کنگ جی فائیو روک پر اٹیک تو روک ایچ ٹو سکوار پر then بیشک دی فائیو روک ایٹو تو کنگ ایف فور then روک ایف ٹو چیک نائٹ ایف تری بلیک روک ایٹ کو بیچ میں لگایا اور اب یہاں وائٹ کیا کرے کیا وہ یہاں اپنے کنگ کو نائٹ کے نزدیک لے جانے کی کوشش کرے لیکن اس سے کچھ جادہ خاص سالور ہوگا نہیں یہاں پر یہاں وائٹ نے کیا روک ای ٹو اور یہاں پہلے اس ای سیون پانڈ پر اٹیک بنایا تو ای فائیو نائٹ کو ہٹانا ہی ہوگا اور اب وائٹ یہاں کیا کرے کیا وہ یہاں نائٹ ایکشنز کرے لیکن اگر ایسا ہو تو یہ گیم کلیرلی بلیک کی ہوگی یہاں علی ریزہ نے کیا نائٹ سی ٹو تو بیشپ ای فور نائٹ پر اٹیک تو نائٹ ای تری سکوار پر دی فائیو کنگ بی فور وائٹ یہاں میرے خیال سے آؤٹ آف موس ہو چکا ہے یہاں یہ بلیک کے پاسٹ پانسرز آخر وائٹ کب تک روک پائے گا یہاں وائٹ جادہ جادہ ایک چیک اور دے سکتا ہے اس کو جی ٹو سکوار پر لے جائے گا تو بیشپ سے یہاں اس کی گیم خراب ہو سکتی ہے فیلال یہاں وائٹ کو اپنے اس روک کو بچانا ہوگا تو وائٹ نے یہاں کیا روک ای وان دن فائنل مو فرم مولی کارتیکین انہوں نے یہاں کیا کنگ ایف تری اور اس گیم کو بہت زیادہ لمبا کھیچنے کا بھی مطلب بھی نہیں تھا تو اس موو کے بعد علی دیزہ نے ریزائن کر دیا کیونکہ فرنڈز اب یہاں یہ تین پاسٹرز وائٹ کسی بھی طریقے سے نہیں روک پائے گا اور ویسے بھی بلیک کا اگلا موو اپنے کنگ کو ایف ٹو سکوار پر لے جا کر یہاں روک اور نائٹ پر فراک لگانے کا ہی ہوگا فرنڈز گیم کے نائٹھ موو ہے یہاں مرلی نے اپنی کوئن سیکریفائز کر دی تھی اور ففٹی سیکنڈ موو میں علی دیزہ کو یہاں ریزائن کرنا پڑ گیا کینی ایمیزن دیٹ بہت ٹرکی گیم تھی میں صحیح کہوں تو میں یہ بھی نہیں سمجھ پائے کہ کب مرلی کارتیکین اس گیم میں لیڈ بنا دے چلے گئے اگر آپ لوگ اس بات کو سمجھ پا رہے ہوں گے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل جیس گل کو سبسکرائب کریں اور پلیز کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا تھینکیو فور وچنگ اور بائے فرنا